السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پتھان ٹیچ کی ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھی سٹوری ہو اور آپ اسے ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ ہمیں ویڈس اپ کر کے بیچ سکتے ہیں ہم اس سے ویڈیو بنا کے اپنی چینل پر اپلوڈ کر سکیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر کے تاکہ ہمارے آنی والی نوٹفیکشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں واقعی بیٹیوں کی تربیت ایسی ہی کرنے چاہیے شادی کی تین سال کے بعد ساس امہ نے بہو سے پوچھا بہو مجھے ایک بات تو بتا میں تجھ اتنے خراب اور کری کری باتیں سناتی ہوں اور تُو پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتی اور غصہ بھی نہیں کرتی بس ہستے رہتی ہے بہو کو تو جیسے سنانے کو کہانی مل گئی کہنی لگی اممہ جی آپ کے ایک بات سناتی ہوں میں جب چھٹی تھی مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ میری ماں میری سگی ماں نہیں کیونکہ وہ میرے سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی اور کوئی کام غلط ہو جاتا تو مجھے ڈانڈ بھی پڑتی اور کبھی کبھی مار بھی دیتی تھی لیکن ماتی وہ میری اور ان سے ڈر بھی لگتا تھا تو کبھی غصہ نہیں کیا میں نے ان سے یہاں تک کہ میں کھولی سے تک کر واپس آتی تو آتی ہی کچھ دیر آرام کے بعد مجھے کام کرنے ہوتے تھے پھر جب میرے بابیاں آئیں تب تو جیسے میرے کام زیادہ ہی بڑھ گئے ہوتا تو ایسے ہے نہ کہ بہو آئی تو سارے ذمہ داریاں اس پر ڈال لیں میری امی نے پھر بھی میرے سے کام کروایا اور کبھی بھی بابیوں کو نہیں ڈانٹا بلکہ ان کی کام بھی مجھے کہتی تھی کہ کرو کر دو خیر ہے پھر کیا ہوتا ہے ان کا ایک جملہ ہمیشہ مجھے یاد رہتا ہے وہ کہتی تھی خیر ہے نمرا اگلے گھر جا کر تجھے مشکل نہیں ہوگی اور میں اس جملے سے چڑ گئی تھی جب میری شادی تھی تو دو دن پہلے مجھے اپنے امی نے پیار سے اپنے پاس بٹیا اور بولی بیٹا آج تک سمجھ میں تیری ساس تھی میں نے تجھے پرکٹس کروا دی ہے تجھے بتا دیا ہے کہ ساس کیسی ہوتی ہے اب سے میں تیری ماں ہوں اب تیری شادی ہو رہی ہے تو بیٹا جب تمہاری ساس تمہیں کچھ کہے تو سمجھنا میں کہتی تھی جیسے ویسی ہی تیری ماں تجھے ڈانٹ رہی ہے بس یہی ہی بات تھی مجھے آپ کی باتیں بری نہیں لگتی کیونکہ مجھے پرکٹس کروا کے بھی جہاں میرے امی نے اور امی جی آپ نے تو کبھی جتنا ڈانٹہ ہی نہیں جتنا میڈاندے دی توبہ توبہ بہو ہستی ہوئی کچن میں چلی گئی اور ساس سوچ تیرے کہ کیا ہوا کئی بیٹھوں کی تدبیت ایسی کرنی چاہیے دوستو تو امید کرتے ہیں اس کہانی سے آپ کو کچھ سبق حاصل ہوگا اور سمجھنے والے تو سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ ملتے ایک اور اچھکانی تب تیرے